ہم سبھی مسلمان بہن بھئی الحمدللہ نماز تو پڑھنا جانتے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ نماز میں پڑھنا کیا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے تو میں آپ سے نماز کا ترجمہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ہو سکے تو آپ اس نماز کے ترجمہ کو یاد کر لیں اس سے آپ کو دگنا تگنا مزا آنے والے ہیں نماز پڑھنے میں اور زیادہ ذوک و شوک سے آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سنا اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں تاؤز اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے تسمیہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے سورہ فاتحہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دیکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کی ان کی راہ نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی سورہ اقلاس بائی دعویہ آپ کو جو سورہ یاد ہے آپ اس کے ترجمہ یاد کر سکتے ہیں میں سورہ اقلاس کا بتا رہا ہوں کہہ دو وہ اللہ ایک ہے وہ بینیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے پھر اللہ وقت پر کہتے ہوئے رکو کریں اور تین پانچ یا سات بار یہ پڑھیں سبحانہ ربی العازین پاک ہے میرا رب عظمت والا پھر یہ پڑھتے ہوئے سیدھا کڑے ہو جائیں سمی اللہ علمان حمدہ ربنا علاق الحمد اللہ نے اس کے سن لی جس نے اس کی تعریف کی اے ہمارے رب تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں پھر اللہ وقت پر کہتے ہوئے سجدہ کریں اور تین پانچ یا سات بار سبحانہ ربی العالی بڑھیں پاک ہے میرا رب بڑی شان والا پھر التحیات سب زبانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں نازل ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پھر درودِ ابراہیم اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تُو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ وسلم پر اور آلِ ابراہیم علیہ وسلم پر یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تُو نے برکت نازل فرمائی عبراہیم علیہ السلام پر اور آلِ عبراہیم علیہ السلام پر یقیناً تُو قابلِ تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر رب بھی جعلنی اے میرے رب مجھے نماز ادا کرنے کی استقامت عطا فرما اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور قبول فرما ہماری دعا اے ہمارے رب میری بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی اور سب ایمان والوں کی جس دن جزا اور سزا کا حساب کیا جائے گا پھر سلام پھر دیں اس ویڈیو کا آپ جتنا آگے شیئر کر سکتے ہیں کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر جزاک اللہ